بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس کلاس فیفت میتمیٹکس ایکسرسائز نمبر ون یونٹ نمبر ٹو ایچ سی ایف اینڈ ایل سی ایم قویسٹن نمبر ون ہو چکا تھا آج ہم انشاءاللہ قویسٹن نمبر ٹو پڑھیں گے قویسٹن نمبر ٹو میں بھی ایچ سی ایف معلوم کرنا ہے لیکن قویسٹن نمبر ون میں پرائم فیکٹورائزیشن میتھڈ تھا اور قویسٹن نمبر ٹو بائی ڈیویجن میتھڈ ہے تو امید ہے پرائم فیکٹورائزیشن میتھڈ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ڈیویجن میتھڈ ایچ سی ایف معلوم کرنا قویسٹن نمبر ٹو پارٹ نمبر اے نمبر ہے ترٹین اور سیکسٹی فائف اس میں ایک بات یاد رکھے ڈیویجن میتھڈ کے اگر ہمارے پاس دو الگ الگ نمبر ہو تو ڈیویجن میتھڈ میں لارج نمبر سمال نمبر پہ ڈیوائٹ کرنا ہوگا صحیح تو اب یہ سیکسٹی فائف ہے لارج نمبر ہے تو ادھر آپ لکھیں سیکسٹی فائف یہ دیکھیں ہم ڈیوائٹ کر رہے اور ترٹین باہر سیکسٹی فائف اور ترٹین ملٹیپلائی کریں ترٹین ون ترٹین ترٹین ٹو ترٹین تری کوئی بھی نمبر جو سیکسٹی فائف سے کم ہو یا سیکسٹی فائف کے برابر ہو تو سیکسٹی فائف is equal to 13 ٹھیک پارٹ نمبر بھی 25 and 75 اسی طرح 75 large number ہے 25 small number ہے تو 75 ادھر لکو اور 25 ادھر لکو 25 1 25 2 کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے 50 آئے گا 3 کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے تو 75 آئے گا امینڈر 0 اس میں HCF آئے گا 25 ٹھیک پارٹ نمبر سی انتے ہائی سمپل کوسٹنز ہے پارٹ نمبر سی 42 98 98 large number ہے 42 small number ہے تو large number اندر لکو اور 42 باہر ادھر rough work کے لیے تھوڑی سی جگہ اب 42 ملٹیپلائے 2 سے 84 آئے گا اور 3 سے زیادہ آئے گا تو زیادہ ہم نے نیچے نہیں لکھنا اب 2 کے ساتھ یہ ٹیک رہے گا اور ادھر آئے گا 84 صحیح 8 minus 4 4 9 minus 8 1 اب یہ نمبر greater ہے یہ small ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ جو divisor ہے یہ ادھر آ جائے گا یہ dividen بن جائے گا اب دیکھو 14 ملٹیپلائے 2 تو 28 آئے گا 3 کے ساتھ کچھ اور آئے گا اور بلکہ 3 کے ساتھ یہی 42 3 کے ساتھ چکر 4 3 12 3 1 3 اور 1 4 بلکل 42 آ رہا ہے تو ادھر ہم کیا لکھیں گے ادھر ہم لکھیں گے 3 اور ادھر ہم لکھیں گے 42 ریمنڈر 0 تو یہ جو 14 نظر آ رہا ہے یہ HCF ہوگا ٹھیک اب اب اسی طرح پارٹ نمبر دی پارٹ نمبر دی میں تین نمبر ہے اگر اس طرح کا کوئی question ہو جس میں نمبر 3 ہو تو پھر کیا کرنا ہے بالکل وہی طریقہ ہے definitely ایک نمبر چھوٹا ہوگا دوسرا اس سے بڑا ہوگا تیسرا اس سے بھی بڑا ہوگا اس ترتیب سے لازمی بھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے چھوٹا پھر بعد میں بڑا اور آخر میں سب سے بڑا ضروری نہیں ہے اسی طرح بڑا نمبر چھوٹا نمبر اور سب سے بڑا نمبر یہ آ سکتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں سب سے بڑا نمبر 70 ہے 70 آپ ادھر لکھیں اور اس کے بعد جو نمبر ہے لارج نمبر سے چھوٹا 20 ہے تو 20 ادھر لکھو 16 کو فیلحال چھوڑو اب 21 کے ساتھ 22 کے ساتھ 43 کے ساتھ 64 کے ساتھ 80 ہم نے یہاں نہیں لکھنا ہم نے یہاں 70 اور 70 سے کم لکھنا ہے تو 3 کے ساتھ یہ آئے 60 اب اس سے آئے گا 10 اب 20 ہے یہ 10 ہے تو یہ small ہے وہ large ہے یہ ادھر آجائے گا اب 10 multiply 1 10 آئے گا 2 کے ساتھ 20 آئے گا ٹھیک reminder 0 یہ باقی بچ گیا لیکن یہ final result نہیں ہے 16 بھی رہتا ہے صحیح تو اب وہ ہی نمبر جو 16 ہے یہ ادھر لکھو اور 10 کے ساتھ divide کرو تو 10 1 10 ہی آئے گا یہاں سے آ جائے گا 6 یہ large number یہ small number تو یہ 10 ادھر آ جائے گا again دیکھیں 6 1 6 آ جائے گا ادھر سے 4 آئے گا یہ پھر سے large number یہ small number تو یہ 6 ادھر آ جائے گا ٹھیک تو 4 1 4 آ جائے گا اور ادھر سے پھر 2 یہ 2 4 ادھر آ جائے گا اور 2 2 4 آ جائے گا ریوینڈر 0 تو یہ آ جائے گا final HCF سمجھ آ رہی ہے نا یہ final HCF یہ معلوم گیا یہ total question ہے ادھر دیکھے ادھر سے شروع ہے اور ادھر تک ختم ہے صحیح first two numbers اس طریقے سے پھر یہ اس طریقے سے یہ final یہ رہ گیا صحیح ہب دیکھیں پارٹ number e 56 84 88 3 تین numbers ہے ایک number اس سے large number سب سے large number صحیح large larger largest 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 کو اندر لکھو پھر larger number ادھر لکھو 84 ہے 1 کے ساتھ ہی ہم multiply کریں گے کیونکہ 2 کے ساتھ زیادہ آئے گا ادھر سے آئے گا 4 اور یہ 0 ٹیک یہ اور یہ دو number دیکھو یہ remainder 4 ہے اور یہ 84 ہے تو یہ 84 ادھر لکھو ٹیک اچھا اب 4 2 8 آئے گا اور 4 1 4 آئے گا صحیح تو یہاں اس کے ساتھ ہم نے multiply کیا اور باقی یہ مکمل remainder 0 آیا تو ادھر سے 4 اب یہ 4 اور جو باقی number بچا ہے 57 اس کا آپس میں ہم نے division معلوم کرنی ہے اچھا تو یہ 4 یہ 4 ادھر آجائے گا اور ایک number رہتا ہے 56 یہ 56 ادھر آجائے گا یہ 4 آجائے گا رہی تو رف ورپ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں 4 کے ساتھ کوئی number 56 آجائے 14 multiply کرو 4 4 16 1 carry 4 1 4 اور ایک تو ادھر آجائے گا 14 یہاں آجائے گا 56 صحیح ریمنڈر 0 تو final HCF کیا آئے گا 4 final HCF 4 کے بڑھا بنا جائے گا صحیح اچھا جی اب part number F F number part دیکھ 57 76 95 large larger largest largest number ادھر لکھو larger number ادھر لکھو 76 سے 1 کے ساتھ definitely 2 کے ساتھ 95 سے زیادہ بڑا number آئے گا تو یہ ہی ٹیک ہے ٹیک اب 15 minus 6 نہیں ہو سکتا ادھر سے 1 carry 6 sorry 5 minus 6 نہیں ہو سکتا تو یہاں سے 1 carry 15 15 minus 6 سے کیا آئے گا 15 minus 6 سے آئے 9 اور یہاں سے 8 minus 7 سے 1 آئے گا یہاں سے 76 ادھر اب 19 ہے 19 کے ساتھ کوئی number multiply کرو تاکہ 76 آئے یا اس سے کم number آئے تو یہ آجائے گا 4 کے ساتھ چیک کرو 9 4 36 3 carry 4 1 0 4 3 7 بالکل آرہا ہے تو ادھر لکھو 4 ادھر لکھو 76 remainder 0 اب یہ 19 رہتا ہے اور ایک number بھی رہتا ہے نا تو یہ 9 وہ number ادھر لکھو سوری یہ 57 ہے اور یہ 19 ادھر آجائے آجائے آپ چک کرو 57 چاہیے تو 19 3 کے ساتھ چک کرو 9 3 27 2 carry اور 3 1 3 اور 2 5 57 تو 3 کے ساتھ 57 آسکتا ہے remainder 0 so hcf اس کا کیا آئے گا 19 صحیح اچھا part number g دیکھو 16 32 96 large larger اور largest largest number ادھر لکھو larger number ادھر باہر لکھو اب دیکھیں 32 کوئی number 2 کے ساتھ 64 آئے گا اور 3 کے ساتھ چک کرو 3 2 6 آئے گا 3 3 9 96 آرہے تو ادھر لکھو 3 ادھر لکھو 96 remainder 0 تو یہ 32 ہی اس دو نمبر اس کا 32 hcf لیکن یہ 16 بھی رہتا ہے اب 16 اب یہ دیکھیں 32 large number ہے اس 16 سے یہ 32 اندر لکھو 16 باہر لکھو صحیح اب 16 2 کے ساتھ کیا آئے گا 32 آئے گا تو یہ 2 32 remainder 0 یہ final hcf آئے 16 ٹھیک ہو گیا جی نمبر اور h نمبر part h نمبر part یہ دیکھیں h number 20 40 80 large larger largest largest سب سے پہلے larger باہر تو یہ 82 کے ساتھ 80 ٹھیک 40 20 بھی رہتا ہے تو یہ 40 ادھر لکھو 20 باہر لکھو 240 remainder 0 hcf is equal to 20 20 وہ نمبر ہے جو 20 40 80 تین وں کو equally divide کرے گا اس کا یہ مطلب ہے اور یہ تھا h i number part دیکھ کے part number i 48 76 96 large larger largest largest number ادھر لکھو larger number ادھر لکھو اب چیک کرے divide کرے 2 کے ساتھ بڑا number آئے گا 1 کے ساتھ ہی یہ ٹھیک رہے گا صحیح 6 minus 6 0 9 minus 7 2 اب یہ small ہے یہ large ہے تو ادھر آ جائے گا اور 3 کے ساتھ 60 آئے 4 کے ساتھ 80 تو 3 کے ساتھ ٹھیک اور اور آئے گا 6 اور یہ آئے گا 1 16 اب یہ small ہے یہ large ہے تو یہ ادھر لکھو 1 کے ساتھ ہی یہ 16 ٹھیک آئے گا پھر اس سے 4 آئے گا اور یہ small remainder ہے اور یہ 16 تو یہ 16 ادھر لکھو اور 4 4 یہ 16 آئے جائے ریمینڈر 0 تو یہ فیلحال یہ انسر اور ایک نمبر رہتا ہے 48 اب 48 large ہے اور 4 small ہے تو 4 باہر لکھو اور 48 اندر لکھو صحیح اب دیکھیں 48 ہے تو 4 1 4 اور 4 2 8 تو ادھر آئے گا 12 اور ادھر آئے گا 48 صحیح ایمینڈر 0 ایکوالی ڈیوائیڈ ہو گیا تو HCF فائنل یہ آئے گا HCF is equal to 4 صحیح آئی جے نمبر پارٹ دیکھے جے پارٹ نمبر جے دیکھو 24 44 48 72 سب سے پہلے لکھو اندر لارجر وہاں باہر لکھو 48 ہے 1 کے ساتھ 48 2 کے ساتھ 92 آئے گا 92 greater ہے تو اس کا مطلب ہے 1 ٹیک ہے ادھر 2 مائنس 8 ٹیک نہیں ہے تو ادھر 1 کیری 12 مائنس 8 4 آئے گا ادھر 6 بج گیا تو 6 مائنس 4 سے 2 آیا اب یہ سمال ہے 48 کے نسبت 48 آئے گا 24 ہے 48 ہے 1 کے ساتھ 24 آئے گا 2 کے ساتھ 48 آئے گا 0 24 آیا فائنل انسر نہیں ہے کیونکہ ادھر بھی 24 رہتا ہے اور دونوں ایکول بھی ہے تو یہ 24 آئے گا لیکن پھر بھی میتڈ سیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفاع اسی طرح نمبر آئے تو یہ 24 اب ایکول ہے سیم ہے اب آپ کی مرضی ہے یہ اندر لکھو یا یہ اندر لکھو کوئی بات نہیں یہ آجائے گا 21 sorry 24 ون کے ساتھ اور HCF آئے گا 24 ٹھیک جے پارٹ نمبر کے 51 65 75 لارج 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 نمبر ہے 75 لارج نمبر ہے 65 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 130 آئے گا لیکن وہ لارج ہے تو 1 کے ساتھ یہ ٹھیک ہے 5 مائنس 5 0 7 مائنس 1 1 sorry 6 تو 1 اب یہ اسمال ہے یہ لارج ہے تو 65 آئے گا 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 60 آئے گا 5 مائنس 0 5 6 6 6 0 اب یہ اسمال ہے یہ لارج ہے تو 10 آئے گا 5 2 10 0 تو یہ 5 اب اس 5 سے جو ریمیننگ نمبر ہے اس کو ڈیوائیڈ کرو اب یہ اسمال ہے وہ گریٹر ہے تو وہ اندر لکھو اور یہ باہر لکھو صحیح تو یہ آئے گا 5 10 کے ساتھ 50 آئے گا 1 نیچے آئے گا اور ادھر یہ 5 اس کا تو ریمیننگ آئے اچھا تو یہ دیکھ ادھر 5 وہ 5 ادھر آئے گا تو 1 5 5 اور ریمینڈر 0 1 باقی بچے گا تو ادھر لکھو HCF is equal to 1 ٹھیک کے پارٹ نمبر L آخری پارٹ ہے اس question number 2 کا پارٹ نمبر L 13 39 78 large larger largest largest number لکھو 78 larger 39 39 1 کے ساتھ 39 اور 2 کے ساتھ تو تقریبا 2 کے ساتھ آپ multiply کریں 9 to 18 آئے گا 3 2 6 اور 1 7 78 آتا ہے نا تو 2 کے ساتھ 78 پرمینڈر 0 یہی نمبر لیکن ایک نمبر اور بھی رہتا ہے 13 اب یہ large نمبر ہے وہ اسمال ہے تو 13 باہر لکھو آس سوری divide ہے اور 39 یہ لکھو اب یہ دیکھیں 13 3 39 پرمینڈر 0 13 HCF آئے دیکھیں آئے دوسری لنس آف دو روپس 24 میٹر اور 14 میٹر دو الگ الگ رسی ہے ایک کی لمبائی 24 میٹر ہے دوسری کی لمبائی 14 میٹر ہے اگر علی چاہتا ہے کہ ان رسیوں کو برابر حصوں میں تقسیم کرے اور کسی بھی رسی کا کوئی بھی حصہ باقی نہ بچے تو ایک ایک پیس کا جو لن ہوگا میکسیمم لیند ہوگا وہ کتنے میٹر ہونا چاہیے یا کتنے میٹر ہوگا تو value given ہے اسی طرح یہ بھی ہم نے HCF معلوم کرنا ہے HCF معلوم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے میٹر ایک ایک رسی کا اتنے میٹر پیسیز ہم نے بنانا ہے اور یہ دو نمبر ہے اب اس میں فیکٹرائزیشن پرائم فیکٹرائزیشن میٹر اور ڈیویجن میٹر کی کوئی پابندی نہیں ہے اب آپ کی مرضی ہے بائی پرائم فیکٹرائزیشن میٹر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا بائی ڈیویجن میٹر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو جو بھی میٹر آسان لگے اسی میٹر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹیک ہے پرائم فیکٹرائزیشن بھی اور ڈیویجن بھی سہی تو ڈیویجن میٹر سے یہ میں کروا رہا ہوں آپ دیکھیں کوئسٹن نمبر تھری ایک کی لمبائی ٹوئنٹی فور میٹر ہے دوسرے کی لمبائی فورٹین میٹر ہے سہی بھائی ڈیویجن میٹر آسان رہے گا اس وجہ سے ڈیویجن میٹر کو میں پریفر کر رہا ہوں تو لارج نمبر ٹوئنٹی فور ہے یہ سمال ہے ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرو ٹوئن آئے گا ٹو کے ساتھ تو ٹوئنٹی ایٹ آئے گا یہ ٹوئنٹی فور ہے تو ون آئے گا ٹین ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرو ٹین آئے گا ریمنڈر آگین فور آئے گا یہ ٹین ادھر آ جائے گا فور ٹوئیٹ آ جائے گا یہاں سے ریمنڈر ٹو اور یہ فور ادھر تو یہ دیکھیں ٹو ٹو فور آ جائے گا صحیح یہ آیا ٹو ٹو کا کیا مطلب ہے دو الگ الگ روپس ہے فور اگزامپل یہ یہ اس کو ہم اگر ٹو ٹو میٹر پیسیز میں ڈیوائٹ کرے تو روپ کا کوئی حصہ باقی نہیں بچے گا تو آپ لکھیں ٹو میٹر اب اس کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ اور پوچھ رہے تو یہاں آپ لکھیں ٹو میٹر ہر ایک رسی کو دو دو میٹر ایک حصہ میں ڈیوائٹ کرے کوسٹن نمبر فور دیکھو فار دو انڈیپنڈنس ڈی سیلیبریشن فیفتی ٹو سٹوڈنس ان وائٹ سکسٹی فیف سٹوڈنس ان گرین ان ترٹی نائن سٹوڈنس ان بلو دریس آر تو بی سٹوڈنس الگ الگ ڈریس پہنے ہوئے ہیں وائٹ کلر ہے گرین کلر ہے اور بلو کلر ہے اب ان سٹوڈنس کو ہم نے روز میں ترتیب کے ساتھ دیوائٹ کرنا ہے کھڑا کرنا ہے یا بیٹھانا ہے اب ہم ان بچوں کو ایک ایک رو میں ہم نے اس کو بٹھانا ہے ایک ایک رو میں ایک ایک کلر کے کتنے بچے آئیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایک کلر جو تین کلر ہے ہر ایک کلر سے کتنے کتنے بچے آئیں گے جو ہم ان کے ترتیب کے ساتھ روز بنائیں کتار بنائیں یہ بھی ایک سی ایف میتڈ ہے تینوں کا معلوم کریں وہاں سے پتہ چلے گا کہ اتنے سٹوڈنٹس ایک ایک رو میں آئیں گے پسٹر نمبر فور فیفٹی ٹو وائٹ ریس ہے اور سکسٹی فائو گرین ہے ترٹی نائن بلو ڈریس ہے صحیح اب اس میں دیکھیں لارج ہے لارجر ہے لارجس ہے بائی ڈیویجن میتھڈ اس کو بھی سالف کریں لارجس نمبر سکسٹی فائف ہے وہ ادھر لکھو لارجر نمبر فیفٹی ٹو ہے وہ ادھر لکھو فیفٹی وان فیفٹی ٹو وان کے ساتھ فیفٹی ٹو ہی آئے گا فائف مائنس ٹو ٹری سکس مائنس فائف وان فیفٹی ٹو ادھر آ جائے گا اب ترٹین کسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تری تری نائن آئے گا تری کے ساتھ ٹیک نہیں آئے فور کے ساتھ چیک کرو فور تری ٹویل آئے گا فور ون فور اور ون فائف بلکل صحیح فور ادھر آئے گا اور فیفٹی ٹو ادھر لکھو ریمنڈر زیرو تو ترٹین نمبر آیا لیکن ایک نمبر رہتا ہے جو ترٹین نائن ہے ترٹین نائن گریٹر ہے اس ترٹین سے ترٹین نائن اندر لکھو ترٹین باہر لکھو صحیح اب یہ آئے گا ترٹین تری تو یہ بن جائے گا فائنل انسر آیا ترٹین تو ہر ایک رو میں ترٹین 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 سٹوڈنٹس آئیں گے صحیح سٹوڈنٹس ایچ رو ترٹین سٹوڈنٹس ان ایچ رو تو اس کانس آئے گا ترٹین سٹوڈنٹس ان ایچ رو پس نمبر فائف دیکو فائنل گریٹس نمبر دیکھ سکسٹین ٹوڈنٹس 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 کمپلیٹ بلکل ایزی کوسٹن ہے ایچ ایف ہے وہی گریٹس نمبر معلوم کرو جو سکسٹین ٹوڈنٹس 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 کو کمپلیٹ ٹوڈنٹس سکے پسٹن نمبر فائف سکسٹین ہے ٹوڈنٹس ٹوڈنٹس فورٹی ایٹ ہے تو لارج لارجر لارجس لارجس نمبر لکھو فورٹی ایٹ پھر لارجر لکھو ٹوڈنٹس 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 کے ساتھ سہی آئے گا سہی ایم انڈر زیرو ٹوڈنٹس بج گیا اور ایک اب دیکھو سکسٹین ون سکسٹین ٹوڈنٹس کے ساتھ گریٹر آئے گا فور مائنس سکس پاسیبل نہیں ہے تو ون ادھر سے آئے گا فورٹین مائنس سکس سے کیا آئے گا فورٹین مائنس سکس سے ایٹ آئے گا ون مائنس ون زیرو اب یہ ایٹ ہے یہ سکسٹین ہے سکسٹین ادھر آجائے ایٹ ٹو سکسٹین ریمینڈر آگین زیرو ایٹ وہ گریٹیس نمبر کیا ہے ایٹ ہے ادھر لکھو گریٹیس نمبر ایز ایٹ گریٹیس نمبر ایٹ سہی قویسٹن نمبر سکس دیکھو قویسٹن نمبر سکس کے لیے آپ دیکھے کیا کرنا ہے اور قویسٹن میں کیا ہے ابراہیم اور مروہ پرمیر ایٹ کٹ سوڈر سکسٹین 30 پرفوریت ایڈہیس بینڈج 60 ٹرینگولر بینڈج 75 ریکٹینگولر بینڈج انہوں پرمیر نمبر ایٹ میں کٹ سکسٹین ایک بینڈج نہیں اٹھا ہے کچھ اٹھا ہے کچھ اٹھا ہے یہ بینڈج 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 آپ جانتے ہیں پٹی جو زخم کے اوپر ڈاکٹر پٹی بانتے ہیں اس کو بینڈج کہتے ہیں اب دو نام گیون ہے ابراہیم اور مروہ یہ بینڈج کسی کٹ میں رکھنا چاہتے ہیں کسی باکس میں کسی بیگ میں رکھنا چاہتے ہیں تو الگ الگ بینڈجز ہے پرفوریٹڈ ایڈہیسیو بینڈجز ترٹی ہے ٹرائنگلر شیپ کے سکسٹی ہے اور ریکٹنگلر کے سیونٹی فائف ہے اب یہ مروہ اور ابراہیم ایک ایک کٹ میں کتنے بینڈجز رکھیں گے تاکہ کوئی ایک بینڈج ایکسٹرا بھی نہ رہے صحیح تو یہ بھی ایچ سی ایف کا میتڈ ہے اور تین نمبرز ہے تو بائی ڈیویجن میتڈ ایزی ہے بائی ڈیویجن میتڈ اس کو سالف کریں پسچن نمبر سکس ایک ویلیو ہے ترٹی پرفوریٹڈ بینڈجز سکسٹی ٹرائنگلر اور سیونٹی فائف ریکٹنگلر لارج لارجر لارجسٹ لارجسٹ نمبر سب سے پہلے لارجر نمبر پہ ڈیوائٹ کرو تو سکسٹی ون سکسٹی فائف مائنس زیرو فائف سیون مائنس سکس ون یہ ففٹین اور یہ سکسٹی ہے تو سکسٹی ادھر لے کے آؤ ففٹین فور کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو سکسٹی آئے گا رمینڈر زیرو آیا تو ایک نمبر یہ ففٹین بج گیا ترٹی رہتا ہے اب ترٹی لارج نمبر ہے تو اس کو اندر رکھو اور ففٹین یہ نمبر ادھر لکھو ففٹین ٹو ترٹی آئے گا تو فائنلی ففٹین ایک ایک کٹ میں ففٹین بینڈجز آئیں گے صحیح تو ادھر لکھو ففٹین بینڈجز ان ایچ کٹ تو ایک ایک کٹ میں ففٹین 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 بینڈجز ہر ایک سے ہر ایک سے ففٹین پرفوریٹڈ سے بھی ففٹین اس سے بھی اور ففٹین ٹرائنگولر سے بھی ٹھیک ہے تو یہ ایکسرسائز نمبر ون یونٹ نمبر ٹو کا مکمل ہو گیا اللہ حافظ موسیقی